اسلام علیکم دوستو جناب کیسے ہیں آپ یہ آج میں کینیڈا میں ایک پارک میں آیا ہوا ہوں تو میں نے کہا آپ کو یہاں کی صورتحال دکھاؤں یہ دیکھیں فٹبال چل رہی ہے اور یہ لوگ انجوائیمنٹ کر رہے ہیں فیملیز آ رہے ہیں اور یہ جناب ایک ڈھول جب مجھے نظر آیا تو میں نے کہا کیوں نہ میں درہا جا کے تھوڑا ہی جوائے کروں اور یہ دیکھیں ان کے پاس جاتے ہیں تھوڑا ہی جوائے کریں موسیقی 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 آہا لیکن موسیقی تھگ گیا ہے بھئی بہت عرصے کے بعد جمعر ماری ہے جمعر ماری ہے ہاں جی یہ دیکھیں جناب پارک میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں اصل میں یہ بھی کوویڈ ہے اس نے لوگوں کو بہت پریشان کر دیا ابھی تھوڑا سا نرمی ہوئی ہے لوگ گروہ سے باہر نکلے ہیں اور تو یہ سمر ہے آپ کو بتا ہے کہ سمر میں تو پھر یہاں پہ بہت رونکے ہوتی ہیں ابھی یہ بہت کم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دور دور اور ڈسٹینس کے ساتھ لوگ نظر آ رہے ہیں اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ یہ خیال کر رہے ہیں ڈسٹینس کا اور کرنا بھی چاہیے یعنی لوگ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں سمر میں سمر ہی ایک ایسا سیزن ہوتا ہے یہاں پہ موسم ہوتا ہے جس میں لوگ باہر نکلتے ہیں بچے باہر نکلتے ہیں بچے کھیلتے ہیں باقی سارے دن جو ہے وہ سنو رہتی ہے تو اس میں باہر تو نکل نہیں سکتے نہ بچے نہ بڑے اب دیکھیں یہ سمر آئی ہے تو مجھے سائیکلیں بھی نظر آئی ہیں یہاں پر موٹ سائیکلیں بھی نظر آئی ہیں اگر ویس میں جب آیا تھا تو برف اس قدر تھی میں سوچ رہا تھا کہ بھی یہاں پہ فتر نہیں مجھے کوئی بچہ نظر آئے گا کوئی سائیکل والا کوئی موٹ سائیکل والا لیکن اب یہ کہ ماشاءاللہ ہر وقت مجھے ہر طرف بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مجھے سائیکلنگ کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں موٹر بائکس نظر آتی ہیں اتنی مجھے دار قسم کی تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو آج ادھر ہم آئے ہوئے ہیں تو بار بی کیو کا پروگرام ہے چونہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ واترلو پارک ہے کینیڈا میں تقریبا پارکس اس طرح کے ہیں آپ دیکھیں سکھائی سکھائی کیسے ہو رہی ہے کیسے نظر آرہی ہے کیسے گرینڈی اور کیسے درخ پر یہ درہ یہ درہ ویو دیکھیں کیا کمال کا ویو ہے یہ دناس ہم آگئے یہ آر ایچ آر ایچ آر ایچ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا کیا بنایا ہے ہاں جی کیا کیا آرے ہیں؟ کچھ پہ نہیں ہے خاص تو خجوے نہیں ہیں خاص نہیں ہے تو عام بھی نہیں ہے مرگی کے چھیر پھارے دیا ہم نے اور کچھ پھارے دیا ہے مرگ رہا ہے ونگز اور پیٹیز جو ہے نا پیٹیز بھی یہ حلال ٹکن تندوئی بگر کیا باہت ہے؟ شد ہاں ہے ہاں ہے یہ کب تک تیار ہو جائیں گے؟ ہاں ہے سیر ہاں ہے یہ برگروں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تیار ہیں پیاز لگائے نہیں ہم نے جومر ڈالی میں دیکھا تھا اسے بجانا بند کریں وہ اصل میں جا رہے تھے وہ جا رہے تھے میں جب پہنچا میں نے کہا جی میں تو یہ آواز سن کے آیا ہوں تو انہوں نے کہا جی پیروہ جاتے ہیں میں نے سپیشل لگتا آپ کے لئے ازاز میں اصل میں آپ کو بتا ہے کہ آرٹس جو ہے وہ بہت سنسیٹیو ہوتا ہے تو پھر جو سامنے آرٹس لور آ جائے تو پھر آرٹس تو پھر خوش ہوتا ہے وہ تو پھر بہنگ جاتا ہے پھر نہیں وہ پھر کہتا ہے کہ یہ بلدل اپسکیٹ کرنے والے آگئے تو پھر وہ پر فارمس آجیں تھوڑا سا آپ کو پارک کا نظارہ دکھاتے ہیں یہ در دیکھیں یہ کیا خوبصورت پھول ہے وہاں ہے وہاں ہے وہاں ہے وہاں ہے اے کئس قم اے کم اے کم اے کم اے کم اے یہ بھاگ گئے یہاں ہے میں نے آپ کو پھول دکھانا چاہتا تھا پھل چیلی یہ دیکھیں یہاں ہے پھول ہے اور یہاں کی گرینری کا یہ عالم ہے کہ مطلب میرے ساتھ خود دعا ہے کہ میں رات کو دیکھتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا جب صبح آتے تو بر طرف سبزہ سبزہ یہ پھول لگے ہوتے ہیں ادھم سے یعنی یہاں پہ کوئی یا تو زمین کی کوالٹی ہے یا بیج یہ اس طرح کا ڈالتے ہیں کہ کمال کی گرینری ہوتی ہے سمر میں اور کمال کی فلاورنگ ہوتی ہے کمال کے پھول ہوتی ہیں اتنے کلر فل پھول کہ کیا بات ہے مجھے تو بہت پسان آتا ہے اچھا جناب یہ دیکھیں کیا خوبصورت ہے کیا خوبصورت نظاری ہیں اور یہ کرتا ہے کہ بس کسان گھونتا رہے اور ایسی اچھی خوشبو اور ایسی پیاری ہوا اچھا آپ دیکھیں وائرس کی وجہ سے انہوں نے جھولے وغیرہ بند کی ہیں ہاں جھولے بغیرہ بند کی ہیں بلکل ادیلہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جھولے انہوں نے اس وائرس کی وجہ سے بند کیے ہیں کہ بچے کیونکہ بچے ہکٹھے ہو کے پھر کھیلتے ہیں اور ان کو روکہ بھی نہیں جا سکتا کیونکہ واک یا ٹریل یہ چیزیں تو آپ منیج کر سکتے ہیں نا سوشل ڈسٹینسنس کی طرح یہ جھیل چھل کی طرف ہم زمان دوانے ہیں آپ کو اچھا یہ سپلیش پیڈ لگتا ہے جھولوں کو سومنگ پول ٹائپ وہاں پر ہے سومنگ پول ہے یا یا وہ آئیس پیڈ تو نہیں ہے یہ سپلیش پیڈ ہے اوہ سہی تھی یہ دیکھیں جناب یہ بکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی بہت ہی خوبصورت اور یہ چھوٹی سمال ڈٹس اچھا دیکھیں یہاں پہ یہ کوالٹی ہے دیکھیں یہ اشتہار دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دو میٹر کا فاصلہ ہو یہاں ہاتھ دھونے کا کہتے ہیں جب چھیک آئے آپ سنیز کریں یا کف آئے تو پھر آپ یہ یوں کر کے یہ یوں کر چیزیں یہ سائن یہ پارکوں میں جگہ جگہ ہمیں دیکھیں کیا یہ پار تقریباً شہر کے درمیان میں ہے آپ دیکھیں سائیڈوں پہ چکے خوبصورت بیلڈنگ نظر آ رہی ہیں اور یہ جو اوپر کی منگلیں جو لوگ وہاں پہ رہتے ہوں گے ان کا روز کا نظارہ اس پارک کی طرف جب وہ دیکھتے ہوں گے کیا خوبصورت وہاں پہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہوں کیا آپ کے دیکھنے کے دکھنے کے دکھنے کی رہے کریں مومی میں سے یہ ساکھیں بھائے باربی کیو رہی ہے جہاں جائے بھائے باربی کیو سے مطقام لیا جائے لیا جائے یا اس ادھر سے یوں آ جاتے ہیں ادھر بھی خوبصورت منظر ہے میں کہتا ہوں کہ میرے دوست یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں انہیں منظر بھی دکھا دیں کہ وہ رہنے جائیں اصل میں میری کوشش یہ ہے کہ میں یہاں آیا ہو رہا ہوں تو اگر کنسکرہ کی چیز اچھی لگتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے دوست میرے احباب اچھے پیار کرنے والے وہ بھی اس چیز کا نظارہ کریں اور وہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ کیا صورت ہے خاص طور پہ ان دنوں میں کہ جب آپ دیکھیں کہ صفیف آبندیاں ہیں لوگ موو نہیں کر سکتے تو اس صورتحال میں اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو آپ تک پہنچے کہ جس میں آپ کو یہ نظارے ملیں آپ یہ دیکھیں یہ بہت سی خوبصورت منظر ہے اچھا منظر پیچھ کر رہی ہے اور پھر یہاں سے بیلڈنگز کا نظارہ دیکھیں کتنا پچھرت لگتا ہے آپ کو یہ یوں نکل جائیں یہ پارکی دکھاتے ہیں یہ والا یہ کیا نام بتا رہے تھے آپ اس کا یہ سکلیش پیڑ ہے یہ سکلیش پیڑ ہے یہ بند ہے راستہ یہ سکلیش پیڑ ہے جس میں کھٹا ہوں یہ کیا لگتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ جیسے کسی پہاڑ کی چھوٹی پہ تڑے ہیں یہ آگئے ہم یہ یہاں پہاڑ کی پارکنگ ہے یہ یہاں پہاڑ کی پارکنگ ہے یہ میں رکھا ہے یہاں پر یہ فوڈ ہیں لیکن یہ کلوز ہیں یہ کووڈ کی وجہ سے انہوں نے کلوز کیوئی ہیں لیکن جو لوگ گھروں سے کھانا وغیرہ لے کے آتے ہیں یہاں پر یہاں پر باروگیو کرتے ہیں یہ جی فرسٹ سکول آف واترلوک نائنٹین ایٹین ایٹی میں بیلت ہے ایٹین ٹونٹی میں بیلت ہے سر سا رہے جانے ہیں ایٹین ٹونٹی میں بیلت ہے اس خواہ سے جانے ہیں رہے بیلت ہے ہر سکول ہاسن آف واترلوک بیلت ہے ایٹین ٹونٹی سا رہے جانے ہیں یہ ایک طرح سے یاد جا رہی ہے دیکھیں یہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ اس کو کلوز کریں گا اچھا ریل آپ نے دیکھا یہاں پہ نا حالکہ مطلب رش بھی ہے لوگ بھی ہیں لیکن اتنا سکون ہے کہ آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ دور دور ہیں صرف آپ نہیں لوگ بھی اس چیز کو فالو کر رہے ہیں ہر بندہ سمجھ رہے ہیں اس پاک بلکل صحیح اور میرا خیال ہے اس وقت کا تقاضی بھی یہی ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے اور اور میرا خیال ہے کہ اب یہ چیز جو ہے یہ ہماری زندگی میں شامل ہو چکی ہے احتیاط تو ضروری ہے نا ہر ہر دور میں احتیاط تو کرنی چاہیے ہر دور میں احتیاط ضروری ہے پھر اگر اس طرح کی چیزیں آجائیں جب آپ کی زندگی میں جیسے یہ وائرس آیا ہے تو پھر یہ تو ہمیں جو چیزیں سکھا کے جا رہا ہے وہ تو ہماری زندگی کا حصہ یوں سمجھیں کہ بلکل ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر جاوب پہ جب وائرس سے پہلے کسی کو فلو ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی آپ گھر چلے جائیں اس سے بہتر ہے کہ آپ جاوب پہ کسی اور کی کو جو ہے وہ فلو پھیلائیں تو آپ بہتر ہے آپ گھر چلے جائیں اپنا خیال رکھیں اور جب بہتر ہو جائے تب آپ آفیس میں آئیں یہ آپ نارمل دنوں کی بات یہ نارمل دنوں کی بات نارمل دنوں میں ان کی یہ صورت حال تو وائرس کے دوران تو آپ کو اس سے زیادہ کیئر فل ہونا پڑے گا وائرس ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر آہ کام خراب ہوگے جا رہے ہیں یہ بہت خطورت منظر ہے یہ دیکھیں یہ جنگل کا سما لگ رہا ہے دیکھیں اگر اس کے پھوڑا چا اندر آکھ ہم دیکھیں نا یہ اور یہ تھوڑا یہاں آکے نا آکے نا آکے درا ایسے کس افر کا نگارہ کیا خوبصورت نگارہ ہے اور یہ دیکھیں ہر کھول ایسے بہت خطورت نگارہ ہے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کسی بہت ہی گھنے جنگل میں آگئے ہیں یہ بہت خطورت لگ رہا ہے اچھا ایک اور چیز دیا دی میرے خیال ہے اس وقت ٹائم ہوگا کوئی تھاڑے ساتھ کا ایسے نا تقریبا لیکن آپ لیکن آپ نہیں اس ٹائم ساڑے آٹھ ہے ایٹ ایٹ فیفٹین اوہ ایٹ فیفٹین یعنی سوہ آٹھ ہے سوہ آٹھ ہے دوستو اور میں آپ کو بتاؤں سورج دیکھیں اس وقت کہاں ہے تو مغرب آج کل یہاں پہ کینیدا میں کتنے بجے ہو رہی ہے میرا خیال ہے سوہ نو بجے ہو رہی ہے ہاں جی بالکل ایسا ہے یعنی سوہ نو بجے رات کے سوہ نو بجے اب پاکستان میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ سوہ نو بجے ہمیں ہم جلدی سونے والے ہیں تو سوہ نو دس بجے تو بچے سو ہی جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سورج ابھی نظر آ رہے ہیں اور تلو بھی جلدی ہوتا ہے یہ دیکھیں یعنی دن بہت بڑا ہے دن بہت بڑا ہے ایسا ہی ہے جی دوستو ہم آگے واپس ہم آگے 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 ہ چلے جی یہ مرکلے بار بکیو بلکل ریڈی ہیں تو بس اب کوشش کرتے ہیں کہ اس کا خلاق کما کیا جائے اس سے انتقام لیا جائے تو اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت دے آپ سب دوستوں کے لئے دعائیں اور میں بھی آپ سے دعاوں کے درخواست کروں گا کہ یہ لئے بھی آپ دعا کیجئے گا اللہ تعالی اپنی رحمتیں نازل کریں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور خوبصورت جگہ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ